دوستو آج ہم کام کریں گے کرولا کے ایسیو کے اوپر اکثر گاڑیوں کے اندر یہ کوڈ آ جاتا ہے اگنیٹر سرکٹ کا اگنیٹر سرکٹ 1,2,3 یا 4 یا چاروں کا آ جاتا ہے کوڈ تو ابھی میں آپ کے ساتھ یہ کلیر کروں گا کہ اگنیٹر سرکٹ اگر 1 آئے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے 2 آئے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے 3 آئے تو کیا مسئلہ اور 4 آئے تو کیا مسئلہ اگر ان چاروں کا کوڈ آ جائے تو پھر کیا پرابلم ہوتی ہے ابھی ہم اس کو ریپیر کریں گے اور ساتھ میں آپ کو لوکیشن بتائیں گے کہ اگنیٹر سرکٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کون سا کمپوننٹ ہوتا ہے اور یہ گاڑی میں اکثر کیوں اگنیٹر سرکٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے جب یہ اگنیٹر سرکٹ کا کوڈ آتا ہے تو گاڑی سٹارٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے یہ اکثر تب فالٹ آتا ہے جب کسی گاڑی کی کوئلیں شارٹ ہو جائیں یا آئی جی ٹی ایف اور آئی جی ٹی والی وائریں جو ہے وہ شارٹ ہو جائیں یا اس کے علاوہ اگر کمپیوٹر کے اندر مسئلہ بن جائے تو پھر یہ کوڈ آتے ہیں اور اس کا جب یہ کوڈ آتی ہے تو گاڑی سٹارٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو کلیر کریں گے آل شریف آٹو کیر ای 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 ایک ٹیشن اینڈ کار ای سی آفید آباد کہ اگنیٹر سرکٹ کی اس کے اندر جو کمپوننٹ ہیں وہ کون سے ہیں نمبر ایک پہ تو کوئل کے گریپ کے اندر جو سپار کوئل ہے اس کے اندر چار وائریں ہوتی ہیں نمبر ایک پہ آئے گا گنیشر اور نمبر چار پہ آئے گا گراؤنڈ اور جو درمیان والی دو وائریں ہوں گی ان کی بھی چاروں کوئلوں کی ایک ایک وائر جو ہے وہ کامن ہوگی جو کہ ڈائریکٹ اس ریزیسٹنس کے اوپر آئے گی ادھر یہ ریزیسٹنس لگی ہے اگر آپ کو چاروں کوئلوں کا کوڈ آرہا ہے ون ٹو ٹری فور تو آپ کو یہ والی ریزیسٹنس چینج کرنی پڑے گی تو گاڑی آپ کی کلیر ہوگی یہ ریزیسٹنس لگی ہوگی تری نائن ون یہ ہم آپ کو چیک کروائیں گے ملٹی میٹر کو ہم کریں گے دوہ دار پہ کریں گے اور ادھر سے یہ ریزیسٹنس آپ کو چیک کروائیں گے تو اس جگہ پہ یہ دیکھیں تری نائن تری یہ اس کی ریزیسٹنس کی ویلیو ہے اگر یہ ریزیسٹنس خراب ہوتی تو یہ زیرو شو کرتی اگر کئی گاڑیوں میں یہ ریزیسٹنس خراب ہونے کے باوجود ریڈنگ شو کرتی ہے تو آپ کا اگر چاروں کوئلوں کا مسئلہ آرہا ہے تو آپ نے یہ ریزیسٹنس چینج کر دینی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر سنگل ایک کوئل کام چھوڑتی ہے مثلا اے بی سی یا ڈی تینوں میں سے ایک کام چھوڑتی ہے یا دو چھوڑتی ہیں تو پہلے تو آپ کو وہ کوئلیں چیک کرنی چاہیے جو کام چھوڑتی ہیں اس کے بعد اگر کوئلیں ٹھیک ہیں آپ کی تو اس کے کمپوننٹ جو بنتے ہیں آپ نے دیکھنے میں نے اگر چیک کی ہے تو اس کے کمپوننٹ بنتے ہیں ایک دو تین چار یہ چاروں کوئلیں جو لگی ہیں یہ ان کی ریزیسٹنس ہے آپ نے نمبر ایک پہ اگنیشن نمبر چار پہ گراؤنڈ اور نمبر تین والی وائر ہیں سارے اکٹھی ہوگی اور نمبر دو والی وائر آپ نے چیک کرنی ہے تو ہر کوئل کی الگ الگ وائر جو ہے وہ ایک اس ریزیسٹنس میں آئے گی دوسری اس میں آئے گی تیسری اس میں آئے گی اور چوتھی اس میں آئے گی اگر آپ کی گاڑی کا کوڈ آ رہا ہے اگنیٹر سرکٹ کا تو آپ اس کو جو ریزیسٹنس اس میں خراب ہے آپ وہ چینج کریں انشاءل آپ کی گاڑی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تھی اگنیٹر سرکٹ والی بات جو آج ہم نے آپ سے شیئر کی چاروں کوئلوں کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کی جو ہے کمپیوٹر کی یہ والی ریزیسٹنس خراب ہو گی جو تیسری اس میں آئے گی